السلام علیکم بہرمان نون ہسکن لیمفوما کی سیکنڈ ٹائپ جس کرونک لیمفوزیٹک لکیمیا یا لیمفوما اس کو سمال لیمفوزیٹک لیمفوما بھی کہتے ہیں اور لیمفوما اور لکیمیا دونوں کیوں یوز ہونے ہیں وہی سیم ریزن ہے کہ ایدر یہ منفیسٹ کرتا ہے آپ کے لیمف نوڈ کے ماس کے طور پر تم اسے لیمفوما کہتے ہیں یا پھر اگر یہ منفیسٹ کرے آپ کے بلڈ میں کینسر اور بون میرو میں میرس کے طور پر دوسرے ہم لکیمیا کہتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ کا مینفیسٹ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ مسئلہ ہوگا بی اور ٹی سیل کے جو پاتھوے ہے لیمفویٹ پروجینٹر سے لیمفو بلاسٹ سے بی ٹی سیل والے میں تو مسئلہ آئے گا تو ہم اس کو کرونک لیمفوزیٹک لکیمیا لیمفوما کے گئے اچھا کیا سپیسپک ہے اس کے بارے میں اس کو کرونک کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ زہر سی بات ہے کہ یہ ایکیوٹ آنسٹ نہیں ہے جس طرح ہمارا لیمفو بلاسٹک تھانو اس پر لیمفو بلاسٹ سٹیج میں اگر وہ انٹراب ہو جاتا ہے کیاپچر ہو جاتا ہے وائٹ بلڈ سیل وہ آگے جا ہی نہیں باتا تو ایک امیچور سٹیج میں وہ آ جائے گا اور امیچورٹی کی بجائے سے جب امیچور وائٹ سیلز نہیں ہیں تو ہماری باڈی میں وائٹ سپیٹ عجیب و غریب قسم کی مینیفیسٹیشنز آئیں گے یعنی کو جس طرح بتایا تھا کافی سارے سیمٹمز یہ ایک آہستہ کورس لے کے چلنے ماری چیزیں ہوتا ہے یہ بھی زیادہ کسی جنیٹک میوٹیشن کی بجائے سے لیکن آپ کے پاس لیمفو سائٹس بھی ہوں گے تو اس میں آپ کو ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو لیمفو سائٹس ہیں آپ کے مطلب جو آپ کے مچور بی این ٹی لیمفو سائٹس ہیں وہ ہی آپ کو زیادہ ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کیونکہ پرابلم ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سل کی ایک زندگی ہے اور اس کے بعد اس کو مر جانا ہوتا ہے اور وہ مرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہر سلس ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ افٹر ار ٹائم اس کے اندر کچھ کچھ نا کچھ wear and tear ہو چکی ہوتی ہے کچھ نا کچھ problem آ چکی ہوتی ہے جس کے بعد اس کی ایک regulated جو سل رہت ہے یعنی apoptosis وہ بہت ضروری ہے اور اسی لیے apoptosis کا process اتنا ایمپورٹن ہے اگر یہ سلس کی apoptosis بھی نہ ہو وہ مرے ہی نہ اور وہ زندہ ہی رہتے جائیں اور رہتے جائیں اور رہتے جائیں تو وہ بھی ہمارے لئے problem create کرتے ہیں and this is the major problem in chronic after a time کیونکہ جب ان میں کوئی نہ کوئی problem آ چکی ہوتی ہے جب ان کا wear and tear ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو death ہو جانا چاہیے اپoptosis ہونا چاہیے اور وہ apoptosis نہیں ہوتا death نہیں ہوتا اور وہ زندہ رہتے ہیں تو they cause cancerous production مطلب زائی سی بات ہے اگر ایک cell جو problem اٹھے ہمارے لئے وہ نہیں مر رہا اور وہ بہیں زندہ ہے تو definitely it will cause problem اور یہ problem وہ اور وہ پروبلم زاہر ہے cancer ہو گے کیونکہ اگر کوئی سیل جس کا فنکشن ہی abnormal ہو چکا ہے اور وہ نہیں مرہ تو وہ cancer بن جائے اس کو اس کو خرونک لیمفوسیٹک لوگیمیا یا small لیمفوسیٹک لوگیمیا small cell lymphoma کہتے ہیں small cell اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو سوچیں جب انسان اپنی young age or or young and middle age میں وہ اچھا بڑا سواندہ ہوتا ہے لیکن جیسا جیسے بڑا ہوتا جاتے وہ کمزور ہوتا جاتے کمزور سے مراد مراد اور یہی چیز سیلز کے ساتھ ہے کہ وہ اچھی حاصی بڑی سٹیٹ میں ہوتے لیکن جیسے جیسے ان کا مرنے کا وقت کریب وہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر چکے ہیں وہ تھوڑے سے سائز میں اپنے چھوٹے ہو جاتے ہیں جتنا ہونے نورمل ہونا چاہیے اس سے اس کے ادھرنے مرنا چاہیے نہیں کہ وہ نہیں مرے اپاپٹوسس نہیں ہوا تو وہ چھوٹے سائز کے آپ کو لیمفوسائیٹس ملتے ہیں اب نورمل سے تھوڑے چھوٹے جس کی وجہ سے اس کو small cell lymphoma بھی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں and this is your picture of chronic lymphocytic leukemia یا small cell lymphoma اس میں problem کیا ہے کہ آپ کے سیلز کی ڈیتھ نہیں ہو رہی یہ آپ کا جو ادلٹ ایج کا موسٹ کومن کانسر ہے بچوں میں نے یہ ایم سی کیواتا ہوتے ہیں جو ادلٹ ایج کا جو موسٹ کومن کانسر ہے وہ ہی ہے chronic lymphoma اور problem میں یہ ہوتے ہی کہ ہمارے پاس جو پاتھوے ہے اپاپٹوسس کا اس میں کئی نا کئی میوٹیشن آئی بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیلز کی اپاپٹوسس نہیں ہوتے پاتھوے پاپٹوسس کونس ہے کہ اپاپٹوسس کونس ہے کہ اگر میرے پاس یہ سیل ہے اور اس کی ڈیتھ ہونی ہے لیکن ڈیتھ نہیں ہوئے تو دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہو سکتی ہے وجہ کہ جو چیز اس کی ڈیتھ کو روک رہی ہے وہ زیادہ ہو جائے مطلب ایک چیز اس کی ڈیتھ نہیں ہونے دینا چاہری تو اگر اس کی ڈیتھ جو نہیں ہونے دینا چاہری وہ چیز زیادہ ہوگی ہے دوسری چیز ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو دوسری کنیشن ہے کہ جو چیز اس کی ڈیتھ کروانے کے رسپونسیبل تھی مطلب جس کی رسپونسیبلیٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے مطلب میرے پاس اگر اے جین کی رسپونسیبلیٹی تھی کہ اس نے اس سیل کو دیسٹرائی نہیں ہونے دینا تو اے جین زیادہ ہو جائے گا تو سیل دیسٹرائی نہیں ہوگا اور اگر ہمارے پاس بی جین کی رسپونسیبلیٹی تھی کہ اس نے سیل کو ڈیتھ کروانی اور بی جین absent ہوگا تو بی سیل ڈیتھ نہیں ہوگی اور یہی پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو جین ہے بی سیل ٹو اسے ہم کہتے ہیں بی سیل ٹو ہو ہے جو انہیبیٹر ہے اپوپٹوسیس کا جو سیل ڈیتھ کو روکتا ہے اور یہ انکریز ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ٹیومر سروائیول بڑھ جاتا ہے مطبب آپ کے سیلز کا سروائیول بڑھ جاتے ہیں مطبب ٹیومر سروائیول بڑھ رہا ہے اور دوسری پرابلم کیا آتی ہے ہمارے پاس بی سی آر میوٹیشن بی سی آر ہے آپ کا سیل کی سرفیس پہ ہی ایک ریسیپٹر ہوتا ہے جس نے سیل کی ڈیتھ کرانی ہوتی ہے آفٹر آر ٹائم یہاں پر آپ کا یہ ریسیپٹر بی سی آر پروٹین آپ کے اسی بی سی آر جین کے وجہ سے انکورڈ ہوتی ہے جو میں نہیں کہتا تھا نا وہاں پر بی سی آر پروٹین ہے یہاں پروٹین ہے یہاں پروٹین ہے جس نے بی سی آر پروٹین کو نکوڈ کرنی ہے اور یہ پروٹین ہے وہاں پروٹین جس نے سیل کی پروٹین ہے اور انکرومزور 9 امیتیٹہ بھی نہیں بلکہ ڈلیٹڈ ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ جو پروٹین ہے بی سی آر یہ بنتی نہیں ہے یہ پروٹین نہیں بنے گی یعنی بی جین نہیں ہوگا تو آپ کی سیل ڈیتھ کرانے کے لئے کوئی حکم ہی نہیں آئے گا جب سیل ڈیتھ کرانے کے لئے کوئی ڈیتھ نہیں آئے گا تو سیل کہے گا ٹھیک ہے میں تو زندہ رہوں گا ایک تو اس کی ڈیتھ کو روکنے والی چیز زیادہ ہوگی جو ہمارے پاس ہے یہ بی سی ایل ٹو اور پھر اس کی ڈیتھ کو کروانے والی چیز گائب ہو گئی یعنی بی سی آر تو دونوں کی وجہ سے آپ کا سیل ڈیتھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے and as a result آپ کے پاس increase amount of small lymphocytes ہو جاتے ہیں which are weak and abnormal in their function اب دوسرا important بات ہے کہ ہم دیکھنے میں تو یہ لگتے ہیں کہ یار یہ ہیں تو آپ کے بی لیمفو سائٹ سی تو حصول میں تو ان کو immune جو normal بی لیمفو سائٹ سے وہی والا کام کرنا سیا ہے لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ they are weakened and abnormal in function ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے اور ان کا function normal نہیں ہے اور یہ immune dysregulation کراتے ہیں ایک تو یہ خود کوئی کام نہیں کرتے مطلب انہوں کوئی immunity کو normal رکھنے مارا کام نہیں ہوتا دوسرا جو آپ کی normal immunity ہے اس کو بھی یہ suppress کرتے ہیں جو آپ کے normal بی سیلز ہیں جو mature اور healthy بی سیلز ہیں ان کو بھی یہ disrupt کرتے ہیں اور نہ صرف بی سیلز کو جب یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی کے باقی سیلز کو بھی ڈسرپ کرتے ہیں یعنی ریڈ سیلز کو بھی پلیٹلیٹس کو بھی ان کو بھی سب چیزوں کو دباتے ہیں اور جب یہ دباتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی میں سیمٹمز آتے ہیں آپ کو ہائپو گیما گلوبلینیمیا کے سیمٹمز آئیں گے ہائپو گیما گلوبلینیمیا سے مراد ہے کہ آپ کی ڈیکریزڈ انٹی باڈیز ہوں گے ڈیکریزڈ ایمیونٹی ہوگی موس کاملی آپ کے بی سیلز کی ایمر کبھی کبھی بھی ٹی سیلز ہوتے ہیں موس کاملی آپ کا بی سیل سے ریلیٹیٹی ہوتے ہیں ایک بی میں نے اس کا انسرکل ریسے کر دی ہے بی سیلز کی ایمر کی بات کریں موفالوجی میں اپ کے نظر اے گے آپ کو چھوٹے سیلز تھوڑے سے نظر اے گے جنہیں در موسٹ سیٹپلازم بیزیو فلکی ہوگا اور تھوڑا سا تسمیں تو آپ کو یہ جو اپس میں بلکہ اپنے آپ کو سروائی بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کچھ حتہ کی پرویفریٹ مزید بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں پرویفریشن سینٹرز جہاں پر آپ کو لیمف نوڈ میں ان کے اگریگیشن ملتی ہیں ان کو پرویفریشن سینٹرز کہتے ہیں ان سمٹیمز یہ ہے کہ یہ سیلز اتنے تھن اور فریجائل اتنے ویک ہو چکے ہو چکے ہیں کہ جب آپ ان کا بلڈ کا سمیر بناتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں اور جب یہ جاتی ہیں تو جو ان کا درمیان میں بےزو فلک یعنی پرپل کلر کا سین آنا تھا وہ سین سارے سیلز کے ایسے آپ اس پہ پھیل سہ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے یوں پھیلاوہ سین ملتے ہیں آپ کی بلڈ کی فلم پہ اسے ہم کہتے ہیں سمجھ سیلز سمجھ سیلز ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سبکی وہی ویک فریجائل سیلز تھے جن کا سب کے سب میمبرین سٹوڈ گیا سیٹو پلازم پھیل گیا ایک تو سمجھ سیل ہونا اور دوسرا پرولیفریشن سینٹر ہونا یہ دونوں آپ کی کریکٹریسٹک ہوتی ہیں کرونک لیمفوسیٹک لکیمیا کی ایمیونو فینو ٹائپ اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ مینو فینو ٹائپ میں کیا ریٹیک کرتے ہیں جو سیل کی سرفیس پہ جو اس کی میمبرین میں مولیکیوز ہوتے ہیں جن کو ہم انٹیجن یا سیلولر مارکرز کہتے ہیں وہ ریٹیک کرتے ہیں تو کریکٹریسٹک ہے کہ جو سیل بوڑا ہو چکا ہوگا جو کرونک لیمفوسیٹک لکیمیا کا سیل ہوتا ہے اس میں cd20 مطلب یہ یاد رکھیں نا ہی آتا ہے اور cd5 کرٹریسٹکلی ایکسپریس ہوتا ہے خاص طور پر cd5 is very important کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک کرونک لیمفوسیٹک لکیمیا میں آتا ہے اور ایک آپ کا مینٹل سیل لیمفوما آگے پڑھیں گے صرف اس میں آتا ہے تو یہ یاد رکھنے ہے اس میں جو بوڑے سیل ہیں ان کے cd20 اور cd5 ان کے پاس ہوتا ہے اور اگر آپ کہیں گے جنیٹک کی بات کہنے کے کریو ٹائپ کیسا ہوتا ہے تو جس طرح میں آپ کو پتہتے ہیں نا پچھلے میں کی ترانسٹلوکیشن ہوئی بھی ہوتی ہے جین کی ایک جین دوسرے میں گیا ہوتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بقاعدہ جین ڈلیٹ ہوا با ہوتا ہے جین جو ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور آپ کا کونسا جین ڈلیٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو میں آپ کو یہ بتایا تھا یہاں پر ایک بات چھوٹی سے دائگی تھی کہ میں آپ سے کہا تھا کہ بی سیار جین جو بی سیار پرٹین انکوڈ کرتے ہیں اس کا ایک ہوتا ہے کہ اس نے اپاپٹوسس کرا ہے اور اگر وہ اب نومل ہوگی ہے وہ نہیں ہوگی تو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی اپاپٹوسس بھی نہیں ہوگی تو بی سیار موٹیشن جس پاتھوے کے تھرہو جاتے ہیں اس کو بی ٹی کے پاتھوے کہتے ہیں سارا بی بی ہوگی ہے ایک بی سی ایل ٹو ہے یہ وہ چیزیں جو اپاپٹوسس کو سٹاپ کرانے اپاپٹوسس کے پروسس کو سٹاپ کراتی ہے اور جب یہ انکریز ہو جائے گی تو اپاپٹوسس کا پروسس نہیں ہوگا زیارہ زیادہ سٹاپ ہو جائے گا بی سیار کی جو اپاپٹوسس کروانا چاری تھی اور جس پاتھوے سے کرانا جائے تھی وہ بی ٹی کے پاتھوے ہوتا ہے ٹھیک ہے برٹین ٹیرسین کائنیز پاتھوے تو ایک ٹیرسین کائنیز پاتھوے میں سے ایک پاتھوے ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹیرسین کائنیز کا پیشی ویڈیو میں بتایا تھا تو بی ٹی کے پاتھوے کے تھوے جاتی ہے تو اس طرح امیٹیشنز مطلب اپنا کام پورا کراتی ہے جائرہ بی سیار نہیں ہوگا تو بی ٹی کے پاتھوے بھی نہیں ہوگا اور اپاپٹوسس بھی نہیں ہوگا اچھا یہ میں بتاتے ہوں آگے میں نے کیوں بتایا ہے بیسکلی ٹریٹمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی انھی چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس بی سیلٹو بہت زیادہ ہوا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہے ہپاپٹوسس کو سٹاپ کرا رہا ہوتا ہے تو اگر ہم بی سیلٹو کو ہی ختم کر دیں تو ہپاپٹوسس کو سٹاپ کرانے والی چیز نہیں ہوگی تو ہپاپٹوسس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز آدھیں کہ بی سیلٹو نے ہپاپٹوسس کو سٹاپ کرانے ٹھیک ہے پھر اگر ہم بی سی آر ٹو میوٹیٹڈ ہے ہم اس کو بھی ختم کرتے ہیں تاکہ وہ نورمل ہو اگر نہیں ہے تو ہم بی سی آر دیں گے تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے تو اس قسم کی تھیرپیز چلتی ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جب بھی یہ کینسر ہوتے ہیں ایک بات یاد رہنا ہے کبھی بھی سنگل جین میوٹیشن نہیں ہوتی یہ بہت ساری جنیٹک میوٹیشن کا سیٹ بن کے آتے ہیں یہ ہم جس جو ہم بیان کرتے ہیں وہ موسٹ کومن والی بیان کرتے ہیں بہت سی جالی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان موٹیشن کے ساتھ جو پیشنٹ سے ان کو ٹی پی 53 کی موٹیشن اور ٹی پی 53 آپ کو پتا ہے کہ کینسر سیل کا چیک پوائنٹ ہے چیک ان بیلنس رکھتے ہیں جب کبھی بھی سیل کی اب نومال دویشن ہو رہی تو اس کو روک دیتا ہے تو اگر اس کو روکے گا نہیں تو جو نہیں بھی مطلب جو تھوڑے بہت خراب تھے جن کو مر جانا چاہتے ہیں وہ جو ہمارے پاس نورمال بی سیل سپریس ہوتے ہیں اور ہائپو گیما گلوبل انیمیا ہوتے ہیں تو انفیکشن سے پری ڈیسپوزیشن زیادہ ہو جاتی ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے باقی سیلز کو ریڈ سیلز کو اور پلیٹلٹس کو بھی ڈسرپٹ کرتے ہیں اور دباتے ہیں تو آپ کو ریڈ سیلز ڈسرپٹ ہوں گے انیمیا پتگیویلیٹی ویکنس پیلر پلیٹلٹس نے ہوگی تو ڈسرپٹ کرتے ہیں یہ ہی کچھ ہوتے ہیں تو کبھی کبھائر ایسا بھی ہوتے کہ یہ والا کینسر ہے یہ ایف ایسا تو ڈسرپٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ترانسفارم ہو جاتا ہے آپ کے لارج بی سیل لیمفوما میں ہم آگے پڑھیں گے اور اس کا بہت فاسٹ کورس ہوتا ہے پھر پیشنٹ کی لائف سپر بہت چھوٹ ہو جاتا ہے یہاں تک بات کرتے ہیں کوئی مستہ ہوئی you can ask me thank you